میں اس سے پہلے لکچر تا اس میں ہم نے ڈائنامیک کمیکلیکوم ان کا ایک اس کو ہم آرلی پڑھ چکے پہلے لکچر میں ہم ایک گراف سے ان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ سے ان کو ایک ریپریزینٹ کرتے ہیں وہ ایک جس میں ہم ایک ڈائنامیک کمیکلیکومہ میں لیتا ہے کی ان کی بارے میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا رییکشن ہوتا ہے جس میں وہ جو فارورڈ ڈیریکشن میں جائیں یا رییکشن جو اگین واپس ہوتا ہے اور اس میں کنڈیشن یہ تھا کیا رییکشن اور پڑھٹک وہ تو کبھی بھی کنوٹ ہو سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہ تھا کہ یہ جو جب پڑھٹیettes میں کنوٹ ہو رہے تو ان کو ہم فارورڈڈیكشن کہتے ہیں تو فارورڈ ، کہتے ہیں جب یہ رییکشن پرادک میں کنورٹ ہو لیکن جب پرادک وہ اگین رییکشن میں کنورٹ ہو تو ان کو ہم ریورس ریکشن یا بیکورڈ ریکشن کہتے ہیں تو یہ فارورڈ ریکشن ہوا اور یہ بیکورڈ ریکشن ہوا تو فرق یہ تو ڈائنامیکی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ریکشن جس میں ریٹ آف سپیڈ آف ریٹ کا مطلب ہوتا ہے سپیڈ تو سپیڈ آف فارورڈ ریکشن وہ برابر ہے سپیڈ آف بیکورڈ ریکشن کے تو وہ ریکشن جس میں ریٹ آف فارورڈ ریکشن جس پیڈ سے جا رہا ہو اسی سپیڈ سے اگر ریورس ریکشن جا رہا ہو تو جب یہ دونوں سپیڈ وہ برابر ہو آپس میں اگر اسے کے تو ایک مین اٹس ٹائم آف ریکشن آف ریکشن آف ریکشن آف پرادکس دیٹ وی ریمین سیم اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ریکشن اگر ریکشن وہ سو مول پر ہیں لیٹ سپوس بات کرتے ہیں سو مول پر ڈی ایم کیو میں اور پڑھا گی ہیں وہ دس مول پر ڈی ایم کیو میں لیکن اگر وہ ایکویلیبرم میں ہیں تو یہ دس مول سے نہ کم آئے گا نہ اوپر جائے گا اور یہ جو ریکشنٹ ہے اس میں بھی نہ کم آئے گی نہ اوپر آئے گی تو یہ ایک ہم نے کیا کر دیا یہ ایک ہم نے ڈائنام کیمکہ ریکشن کا ایک جنرل ریکشن لے دیا تو جنرل ریکشن کے بعد ہے اس کا ہم گرافیکل ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو گرافیکل یہ جب ریکشن ہوتا ہے تو یہ کچھ طرح ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے اچھا لیٹ سپوس ہم یہاں پہ گراف لیتے ہیں گراف کی اوپر یہاں پہ جو سائد cart ہم یہاں پہ concentration لیتے ہیں concentration وہ اوپر جائے گا اوپر جو کہاں وہ بڑھتا جائے گا اور نیچے یہ وہ گڑھتا جائے گا نیچے کم ہوگا اور اس سائد پہ ہم time لیتے ہیں time جی ہے hash from left to right یہ ہمارے پاس increase ہوگا let's suppose ہم بات کریں تو concentration یا پہ let's suppose سب کچھ zero ہیں تو origin پر یہ جب zero ہیں تو یا پہ zero minute یا پہ جو time ہے وہ zero minute ہے let's suppose یا پہ جو time ہے وہ ہے five minute اور یا پہ ہمارے پاس دس پہ یا پہ پندرہ پہ بیس let's suppose کچھ اس طرح ہے 25, 30, 35, 40 45 50 ایس طرح کچھ مطلب آپ کے پاس time ہے اور ایسا ایٹ پہ ہم بات کریں یا پہ let's suppose آپ کے پاس جو concentration ہے وہ ہے آپ کے پاس zero point two zero concentration ہے concentration ہے جو unit ہے وہ ہے four more per liter یہ ان کا unit ہے یا پہ zero point four more per liter zero point six more per liter zero point eight more per liter one point zero more per liter two point one point two more per liter one point four more per liter one point six more per liter one point eight more per liter two point zero more per liter let's suppose جب ہم reaction کرتے ہیں جب آپ کے پاس reaction zero ہو reaction zero reaction ابھی تک وہ start ہی نہیں ہوا ہے جب reaction آپ کے پاس start نہیں ہوا let's suppose آپ کے پاس جو concentration ہے reactants کے a plus b وہ ہیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں zero minute پر وہ آپ کے پاس ہے one point eight more per liter لیکن ایسی ٹائم پر ذہن میں رکھے اگر let's suppose یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ let's suppose یہ ایک point کو تھوڑا یہاں پہ ہٹا دیں کچھ اس طرقہ دیں let's suppose یہاں پہ اس طرقہ یہ zero point four یہ zero point یہ minus zero point two value ہے یہ minus zero point two value ہے اور یہ جو ہی یہ zero point zero value ہے let's suppose یہاں پہ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں تو جب یہ zero point zero ہیں تو یہاں پہ جب time zero ہوگا تو آپ کے پاس جو product ہوگا وہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہوگا مطلب جب وہ reaction ابھی تک start ہی نہیں ہوگا تو product کس طرح بنا ہے اب یہ آپ کے reaction جب بنا ہی نہیں ہے تو product ہوگا وہ zero point zero مول پر لیٹر ہوگا جبکہ جو reactants ہے وہ a plus b وہ کتنا ہے یہ تو reactants آپ کے پاس اور یہ کیا ہیں یہ آپ کے پاس product ہیں تو جب reaction آپ کے پاس start ہی نہیں ہوگا تو reactant جو ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن product جو ہے وہ ابھی تک zero ہے product ابھی تک بنا ہی نہیں ہے اچھا تو اب جیسی reaction start ہو جائے تو مطلب پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد پندہ منٹ بہت بیس منٹ جب اس طرح reaction ہو جائے جب reaction start ہو جائے تو پھر reaction میں تو کم ہی آئے گی لیکن product جو ہے reaction میں کم ہی کس طرح ہے کم ہی تو نیچہ آتی ہیں نیچہ یہاں پہ concentration میں کم ہی آتی ہیں لیکن product جو ہے اوپر product تو اوپر جائے کیونکہ اوپر concentration جا رہا ہے اوپر concentration بڑھ رہا ہے product میں تو اضافہ ہوگا جبکہ reaction جو ہے اس میں تو کم ہی آئے گی reactor میں کم ہی آئے گی اور product میں اضافہ ہوگا تو reaction میں جب کم ہی آئے گی تو with respect to time time increase or excite پہ اور product جو ہے اس میں کم ہی آ رہی ہیں تو product نہ reactors میں کم ہی آ رہی ہے اور اس میں concentration میں with respect to time یہ increase ہو رہا ہے similarly product جو گا وہ ویڈ ریسپیکٹو ٹائم ٹائم کی انکریز کرنے سے وہ پرادک جو گا وہ آپ کے پاس بڑھے گا پرادک وہ آپ کے پاس بڑھے گا اور ایک ایسا سٹیج آئے گا جب اس سٹیج پر دونوں کی کنسنٹریشن جو ہو وہ برابر ہو جائیں تو تو اگوٹ جب وہ برابر چلی جائیں ایس طرح تو اب ایس کو دیکھیں یہ آپ اس میں برابر ہیں لٹس سپوز برابر را کر لیں اچھا تو یہاں پہ جب یہاں پہ دیکھیں ہم تو یہاں پہ زیرو مول زیرو منٹ پر تو وہ ریکٹن زیادہ ہیں اب اگر ہم دس منٹ پر بات کریں تو دس منٹ پر لٹس سپوز یہ ہم دس منٹ پر بات کر رہے ہیں تو دس منٹ پر دس منٹ یہاں تک آتا ہیں تو دس منٹ پر آپ کے پاس 1.5 مول کنسنٹریشن ہوگا آپ کے پاس ریکٹن جو گا اے پلس بی اس کی کنسنٹریشن کتنا ہوا 0.5 مول یہ 1.8 سے نیچے آگیا 1.5 تک آگیا کتنے دس منٹ پر اور جو پرادا کے وہ کتنا آیا وہ 0 سے چلا گیا 0 سے وہ چلا گیا 0.2 پر آگیا وہ 0 سے لٹس سپوز 0.2 پر آگیا صحیح ہے لٹس سپوز تو وہ یہاں تک آگیا تو مطلب جو پرادا کے سی پلس دی وہ کتنا آیا وہ 0.2 آگیا لٹس سپوز تو اس میں وہ جو پرادا جو اس میں انکریز ہو گیا 0.2 نہیں 0.3 آگیا تو اس میں پرادا جو اس میں اضافہ ہو گیا دس منٹ بعد ہے اور ایک جو اس میں کمی آگئی اگر ہم پندر منٹ بعد کی بات کریں تو پندر منٹ بعد میں وہ جو ریاکٹنٹ ہے وہ ون پائنٹ تری تک آ گیا یہ جو ہیں وہ ون پائنٹ تری تک آ گیا یہ جو آپ کو پر ریاکٹنٹ ہے اے پلس بھی ہیں لیکن جو آپ کا پرادکٹ ہے وہ ہے وہ کتنا آ گیا وہ دیرو پائنٹ سیون تک چلا گیا سی پلس ڈی لیٹ سپوز یہ ویسے برابر ہوتے ہیں لیکن یا تو ریاکٹن یا پہ ہے وہ بورڈ پر اتنا وہ ہم ایگزیکٹ نہیں بنا سکتے جتنا وہ جو ایٹیوال گراف ہوتا ہے وہ تو بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے تو یہ دیرو پہنٹ سیون مطلب پرادکٹ میں اضافہ ہو رہے ہیں اور ریاکٹنٹ میں کمی آ رہی ہیں لیکن ایک ایسا سٹیج آ رہا ہے جس کے بعد اگر یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیں یا تک جتنی بھی آگے چلے جائیں تو یہاں کے بعد اگر ہم بات کریں یہ نہ ریاکٹنٹ ایسا تفر کیوں تو یہ کمی آ رہی ہے نا پرادکٹ میں اضافہ رہا ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں سیم وہ برابر میں کم ہو رہا ہے مایی کیا دș hero ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے اور ریکشن آپ کے پاس اسی طرح جاری رہتا ہے ریکشن جاری ہے continue ہے اور ریکشن کا جو concentration وہ نا نیچے آ رہے ہیں نہ اوپر جارہا ہے اور پراغ اکلے نہیں چاہا رہا ہے تو اسی ٹائم پر ریکشن جو گا آپ کا ریکشن وہ chemical equilibrium میں کہے لائے گا کہ وہ chemical equilibrium میں ہے اور ریکشن جاری ہے ریکشن کا متلہ ہے کہ یہ وہ پڈک میں convert ہو رہے تو مطلب پہ کیوں نہیں ہے چیچپ پروڈک جو ہوتا ہے وہ اگین پر سی ریکشن میں convert ہوتا ہے ایسے ٹائم کے بات جو لیاکشن ات دائی نامک کے اکیمی کل پر ہے تو مطلب ایسے کے بعد جو ریقنڈ میں نا اضافہ ہو رہے ہیں نا اکمی آہ رہی ہے کہ proposed میں اضافہ ہے سرئی ہے تو آپ کا لیگ چنہیں وہ کچھ اس طرح کیمی کل لیمنہ مجھے گئی هي یا دیکھیں جب آپ کے پاس رئیکٹنڈ جا گا میتے اس میں تو جب رئیکشن تھا تو اکمی آئی یہ آپ ماں اضافہ ہوگی تمرک تو بڑھتا جائے گا جو ایک ایسا سٹیج آئے گا کہ مطلب وہ پرادک کی جو سپیڈ ہے جو سپیڈ سے وہ پرادک بن رہا ہے اور اسی سپیڈ سے اور پرادک مانگ سپیڈ سے جو سپیڈ سے اگر اس کی کنسٹرشن سیم ہوگی وہ پرادک کو دونوں کی کنسٹرشن سیم ہو تو اس کو ہم کیا کہے دائینامیک کمیکل کوئی تو اب اگر اس کیلئیں ہم تھائم کی بات کریں تو یہ تقریبا تقریبا بائیس منٹ پر وہ آپ کا جو رییکشن ہے آپ کا رییکشن وہ کہتنا ہے وہ کمیکل اکریم دائینامیک کمیکل اکریم آ گیا تو یہ تا آپ کا دائینامیک کمیکل اکریم امیدی آپ کو سمجھ آیا ہو اگر ابھی تک کوئی مسئلہ کوئی قویسچن آپ کے ذہن میں تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہو صحیحے اوکے اللہ حافظ آج کیلئے کافی ہے پھر آگے کل پھر نیکس سیکچر میں اس کو لے کے جاتے ہیں صحیح ہے اوکے اللہ حافظ ٹک کیر بھائی